سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ صدق اللہ العلی العزیم محبثِ دروشریف الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سیدی يا حبیب اللہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے موجزہ ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ترجمہ یہ ہے ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ زیبارکنا حولہو کہ ہم نے بابرکت بنا دیا اس مسجد اقصہ کوئی ارد گرد کو یہ میرا شریف کیوں کرائی حضور کو لینو ری یہو من آجاتینا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخر میں بھی اپنی صفاتِ عظیمہ کو بیان کیا درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کو بیان کیا تاکہ مسلمان جب بھی حضور کی اس موجزہ میراج والی آیت کی تلاوت کرے تو حضور کی موجزہ کی شان کو بھی دیکھے مگر اس آیت کی ابتدا میں بھی میری شان دیکھے انتہا میں بھی میری شان دیکھے یہ سب اللہ کی قدرت تھی اترا سبق یہ بھی تھا کہ اللہ کی قدرت کو جو بھی مان رہا ہے وہ اس حضور کے موجزہ میراج کو بھی تسلیم کرے گا مین ٹیس جو آج ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہ موجزہ میراج کیوں عطا کیا گیا تو مالک نے فرمایا لینو ری یہو من آجاتنا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو اس لئے بھیجا تھا تاکہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچیں اس ماحول کو ذہن میں لائیں کہ تین سو ساٹھ بدھ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے اور ہر قبیلے کا اپنا بدھ اپنا معبود اپنا خدا تھا اللہ اکبر تو اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ ایک اللہ ہے اس پر ایمان لاؤ یہ تبلیغ دین کی جو تدریج ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ شروع شروع میں حضور علیہ السلام نے اس دعوت حق کو خفیہ رکھا جو قریبی تھے خموشی سے ان کو دعوت دیں یہ ہمارے لئے بھی اس میں سبق ہے ہم کہتے ہیں رات و راتی تبدیلی آجائے نہیں اس کو ایک طریقہ ہے ابتدا میں اپنے جو مقربین تھے ان کو تبلیغ دین فرمائی خواتین میں حضور علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہ ایمان لائیں حضور علیہ السلام کے جو مقربین دوستوں میں تھے تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم یہ لوگ ایمان لائے مسلمان ہو گئے آغاز ہوا ان سے سور علیہ السلام نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو حکم دوسرا آیا اللہ اکبر کہ اپنے جو قریبی ہیں ان کو آپ دعوت دیں تو کوہِ صفا پر اس وقت یہ صفا مروہ پہاڑیاں بڑی بڑی تھی بس پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیر میں وہاں بلند آواز سے تمام قبائلِ قریش کا نام لے کر حضور نے بلایا دعوت دی سب آگئے جب آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا پہ پرشان ان میں ابو لہب یہ ظاہر ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ان کو یہ چیز نہیں لگی اس نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ بھی کہے حکم پورا ہو گیا پھر نبی علیہ السلام فرمائے حضور اب اور میرے اس پیغام کو اور کھلا کریں اور وسیعی لیول پر بیان کریں تو حضور علیہ السلام پھر عوام میں پبلک میں اجتماعات میں حج کے موقع پر جب لوگ آتے کٹھے ہوتے حضور علیہ السلام اللہ کے دین کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور ابو لہب جہاں حضور جاتے اللہ اکبر وہ پیچھے پیچھے رہتا تھا حضور جب اعلان فرماتے تبلیغ فرماتے وہ اونچی آواز سے کہتا تھا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں یہ ایسے ہیں وہ اپنا کام کرتا حضور اپنا کام کرتے یہ سٹیٹیجی ہے دین کی تبلیغ کی کہ آپ نے سبر سے چلنا ہے اور آپ سن کر یہ حیران ہوں گے کہ دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا والے رب کا فاسبیر میرے حبیب یہ بڑا مشکل کٹھن سفر ہے اس میں اپنے رب کی رضا کے لئے سبر کرتے جائے اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا السبر و ردائی سبر میری چادر ہے جس طرح لباس جسم کو مکمل ڈھاپ لیتا ہے حضور نے فرمایا سبر ایسے ہی ہے میرے ساں گئی پیغام بڑھتا گیا مخالفت بڑھتی گئی تبلیغ کے نتیجے میں مخالفتیں ہوئیں مخالفت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے جو دشمنان اسلام تھے حضور سجدہ کی حالت میں تھے وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر سرکار کے قدوں کے درمیان رکھ دی تھی یہ اقبہ بن ابی معاید نے یہ کام کیا تھا حضور علیہ السلام نے اپنے منصب کو جاری رکھا کہ ایک وقت آیا حضور علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس مکہ سے باہر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤں تو طائف کا حضور نے سفر فرمایا ہاں کہ تین سردار تھے ان کے پاس جا کر نبی علیہ السلام نے دین کا پیغام پہنچایا تو اس انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے وہ بخالف ہوئے اور طائف کے وہ لڑکے وہ آباش قسم کے لوگ جو اس قسم کے بےہودہ قسم کے لوگ تھے انہوں نے ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور پھر حضور علیہ السلام پہ کو پتھر مارنے لگ گئے اور اس قدر پتھر مارے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک پاؤں سے خون نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی فان تھما بس پھر دل ٹوٹا ہوا کہ سوچ کر کیا گیا تھا ریسپونس کیا ملا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب واپس آئے پھر قرآن میں وہ آیت موجود ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ آنکھوں والے اکل والے انسانوں نے تو پتھر مارے جب حضور واپسی پر آ رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے نماز میں قرآن کی تلاوت کی خموشی تنہائی حضور کی تلاوت پھر آپ جیسی تلاوت نہیں تھی ہماری بس حضور پاک نے جب تلاوت فرمائی قرآن اس پر اترا وَإِذَ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے جنوں کو آپ کی طرف موڑ دیا تھا اور وہ غور سے قرآن سنتے تھے بندوں نے پتھر مارے جنوں نے قرآن سنا بھی اور واپس جا کے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو لے آئے وہ ایمان بھی لے آئے اور مسجد جن آج بھی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے ساتھ وہ اس طریقہ سے حضور کی تبلیغ پھیلتی گئی حجرت حفشہ جب ظلم بڑھے صحابہ پر پھر انہوں نے ظلم ٹھائے آپ جانتے ہیں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے بالکل کعبہ کے سامنے نیزہ مار کر شہید کر دیا لیکن وہ جررت مند خاتون پہلی شہید ہیں اسلام کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دین پر قیم رہتے ہوئے جان پیش کر دی مگر اسلام نہ چھوڑا اسی طرح غلاموں پر بڑا سلوک حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بہت بڑے مظالم ظلم ستم سب آپ جانتے ہیں پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان پریشانیوں کو جب دیکھا کہ جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دی کیا تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے حکم سے مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے دین کا سعودہ بڑا قیمتی ہے دین کا سعودہ ایمان کی قیمت بڑی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تین سال تک نبی علیہ السلام شیب ابی طالب کی اندر حضور رہے حتیٰ کہ صحابہ کرام نے ان تین دنوں نہیں تین ہفتے مہینے نہیں تین سال میں حضور بھی حضور کے گھر والے بھی آپ کا خاندان بھی تین سال تک شیب ابی طالب کی اندر محصور رہے اور اس عرصہ میں کیا کھایا کوئی ہوتل تو نہیں تھے صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھا کر ایمان بچایا مگر اللہ کا حکم تھا محبوب کام کرنا ہے تکلیفوں پر صبر کرنا ہے یہ سارے مراحل حد اور پھر سب سے آخر میں کہ حضور علیہ سلام کی زوجہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ تلکبرہ جو سب سے بڑا گھر کا سہارہ تھی ان کا وسال ہوا اسی شیب ابی طالب میں اور پھر اس سے بھی بڑی جو ایک موقع کو سبب بنا حضور علیہ سلام کے چچا ابو طالب وہ بھی وسال فرما گئے یہ مشکلات یہ ماحول یہ تکلیفیں تو نبوت کا پھر دس سال پورے ہو چکے تھے اور اس عرصہ میں پھر گیارہ سال جب پورے ہوئے ابھی مکی زندگی کے دو سال باقی تھے مدنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا اس پر پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر جب یہ حالات ہوئے محبوب چلتے رہے پتھر بھی کھاتے رہے تانے بھی سنتے رہے ابو لاحب کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی دو صاحب زادیوں کو طلاق بھی دی یہ سارے ظلم کے پہاڑ یہ مصیبتیں آئیں نہ صحابہ نے تلوار اٹھائی نہ رسول اللہ نے تلوار اٹھائی اجازت نہیں تھی جب اتنا عرصہ گزرا تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم علیہ سلات و سلام کو جب مکی جن کے گیارہ سال گزر چکے مصیبتوں کے پہاڑ گزر چکے تو برادران پھر اس پوائنٹ پر اس لمحے پر اس وقت پھر مالک نے اپنے حکمت کے تحت اپنے محبوب کو ایسی میراج عطا کی ایسی شان عطا فرمائی ایسی عظمت حضور کو عطا فرمائی کہ یہ عظمت پہلے کسی کو ملی تھی نباد میں کسی کو ملی کائنات کو یہ دکھایا کہ تم جس محبوب کو پتھر مار رہے ہو اس محبوب کا تو مقام یہ ہے کہ وہ لا مقام پر جب جاتا ہے تو بے حجاب اپنے رب کی زیارت کرتا ہے